بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانی کی خلاف درج مقدمہ پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے ان کا یہ فیصلہ شریعت اور آئین اور قانون کے خلاف ہے اس سے متصادم ہے اور ہم اس فیصلے کو علیل اعلان مسترد کرتے ہیں یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع صادر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے جو حوالے اس پہ پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں بددیانتی پر بھی مبنی ہیں اور ان حوالوں کی جمعانی اور مفہوم تفاصیل بھی متعین ہیں اور ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں اقلی لحاظ سے بھی دارشفر اس کو مسترد کرتے ہیں لہذا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے طول و عظمے اہمہ و خطبہ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جمعے کے روز اپنے خطبوں میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کی خلاف آواز بلند کریں ختم نبوت کی عقیدے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کو مسترد بھی کریں اس کی مضمت بھی کریں میں عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنا فرد مند سے بھی ادا کرتی ہوئے تمام مذہبی جماعتوں علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کریں آئینی ماہرین سے رابطہ کریں اور اگلے کسی اقدام کا وہ فیصلہ کریں تاکہ اس معاملے کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں عوام کی تائید کے ساتھ عوام کی مکمل موافقت کے ساتھ پبلک کو ہم نے اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو اس فیصلے کے خلاف متحد کرنا ہے ایک پر ارفارم پر لانا ہے ہم نے انشاءاللہ اور عزیز اس حوالے سے کسی قسم کی کوتہ ہی جو ہے وہ اس وقت ملک اور قوم اس کا متحمل نہیں ہو سکے گی ہم اپنے آئینی اور قانونی مکلہ کو بھی رابطے میں لے رہے ہیں وہ اس کے قانونی آئینی پہلوں کا جائزہ لے کر جب نظرستانی کی درخواست دے گی تو جمعیت اور رماء اسلام اس مقدمے میں فریق بنے گی اور ہم قانونی محاصفر بھی عدالتی محاصفر بھی عوام محاصفر بھی اور ہر محاصفر اس فیصلے کو مسترد بھی کریں گے اور اس رجحان کا مقابلہ کریں گے اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ پیغام ہے پورے ملک کے لیے قوم کے لیے اپنے کارکنوں کے لیے دینی ذہن رکھنے والوں کے لیے کہ وہ ختم البوت کے عقیدی کے تحفظ کے لیے میدان میں اتریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین